بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج بیٹسپین تھے محمد وسین جونئر انہوں نے چھکا لگایا کل بولر تھے زمان خان آج بولر تھے کپتان شاہین شاہ فریدی تو اس طرح دو مرتبہ کی چیمپین لاہور کلندرز کی ٹیم کی بڑی مایوس کن کارکردگی کے ساتھ ہی اس ایج بیل پی ایس ایل نائن میں ان کے سفر کا اختتام ہوا اور نہ صرف لاہور کلندرز ہاری بلکہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو لاہور کلندرز اپنے ساتھ ساتھ کراچی کنگز کو بھی لے کر ڈوب گئی اور کراچی کنگز کی ٹیم بھی اب پلی آفز کی دور سے باہر ہو گئی چار ٹیمیں پلی آفز کے لیے کالیفائی کر چکی ہیں اب ان میں مقابلہ ہوا کہ نمبر وان نمبر ٹو نمبر تری اور نمبر فور پر کون کونسی ٹیمیں آتی ہیں اگر آپ پوائنٹس ٹیبل پر آج کے دو میچز کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد یونائٹڈ نے بڑا زبدست میچ جیتا تھا ملتان سلطانس کے خلاف تو اگر آپ پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو اس وقت دس پوائنٹس کے بارہ پوائنٹس کے ساتھ ملتان سلطانس کی ٹیم ٹاپ پر ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے گیارہ پوائنٹس ہیں پشاور ظلمی کے گیارہ پوائنٹس ہیں اور کوئیٹا گلائڈیٹرز کے گیارہ پوائنٹس ہیں ون نمبر ٹو اور نمبر ٹری نمبر فور پر آتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے آج کے شو میں اور آج جو اسمان خان نے بیٹنگ کی ایک مرتبہ پھر اگرچہ وہ لاہور میں لاہور کے خلاف چھانوے رنس پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ایک سنچری انہوں نے بنائی آج ایک اور سنچری بنائی تو ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اتنا پہاڑ جیسا حدف دو سو انتیس رنس کا وہ عبور کرنے میں کامیاب ہوئی اسلام آواز یونائٹڈ کی ٹیم ملتان سلطان کی اس بولن جو ہیں گین کو سین کراتے ہیں سوین کراتے ہیں مشکل ڈالتے ہیں اور جب ملتان سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اگر آپ کراچی سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو زیرو ٹو ون کراچی کا کورڈ ڈائل کریں اور سی فائی ویٹ زیرو فور ڈبل ٹو فور پر کال کر کے آپ ہمارے دونوں مہمان ہر روز کی طرح آج بھی موجود ہیں پاکستان کے ٹی بیسٹ فاس بولر تنبیر احمد گفتوبے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں خورم ملدور سے خورم کیا ہوا آج کے میچ میں لے لاہور کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں افسوس تو اپنی جگہ ہے مگر کیا میچ ہوا آج بھی اور کل بھی کرکٹ دیکھنے کا مزہ ہے اس بول پر کیا ہوگا جب یہ آج ہے آپ بیٹھ کے خود سوچ رہے ہو تو پھر مزہ آتا ہے ان لگی رہے تھوڑا سا اور یہ بھی کہہ لیں کہ وہ شروع سے کومبینیشن نہیں بن پا رہا پھر انجریز ایک دو پلیر آئے نہیں جو پلیر تھے جن پر ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ فارم میں نہیں تھے پھر تھوڑی دی بیڈ لگ بھی رہی اور جس طرح کی آج ساہو شکیل کی تعریف کرنی پڑی گی سر 88 رنز پر نوٹ ہو گیا جتنا کنٹرول تھا اور آپ اینڈ تک اس کے چہرے پہ کہیں بھی پینک بٹن نہیں دیکھ رہے تھے اگر آپ دیکھا جائے بلکل کول کام ریلیکس تھا ہو آخری اوور تک کا زوم کیا 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 ریلیکس تھا ہو اور بڑا اچھا مچ ہوا اور یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اتنا کلوز چلے جائے گا اور بڑا زبدست تھا اور کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ تھا کیونکہ میں نے آپ کو بیچ میں شروع میں بھی پروگرام میں نے آپ بولا تھا شاہین سے اینڈ کے اوورز میں آپ کم امید رکھیں کل زمان سے کرا ہے آج خود کی آخری اوورز نہیں وہ شاہین کا تھوڑا سا ہے پرابلم زمان تو سپیشلائج ہے آخری اوورز کا آخری سپیشلی دو تین اوورز کے رکھتے ہیں دو اوور تو رکھتے ہی رکھتے ہیں انلکی رات تھوڑا تھا وہ کل پڑھ گئی اس کو مگر شاہین کا مجھے تھا کہ شاید یہ رن بن جائیں گے اور تھوڑے سے کہہ لیں کہ انلکی بھی رہے اور سہود شاکیل کی بیٹنگ کو کریڈٹ جاتا ہے زمان سے آج صرف دو اوورز کرا ہے تنویر دیکھیں اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کپتانی ظاہر سی بات ہے ان کو مشکلات ہو رہی ہیں کپتانی کرنے میں دو اوورز میں دس رنز دیئے زمان بلکل اور مجھے نہیں سمجھ آئی صرف دو اوور کیوں کروائے گئے کیونکہ اچھی خاصی باولنگ کی تھی آج لاس میچ سے بہتر باولنگ اور اچھی باولنگ کر رہے تھے لیکن شاید وہ جانداد پہ زیادہ چلے گئے کہ وہ بہت اچھی باولنگ کر رہے ہیں انہوں نے وکٹس بھی ان کو لے کے دے دی تو میرے خیال میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہین افریدی کی کپتانی اگر آج وہ بیٹنگ بھی کرنے اوپر آ گئے لیکن ہمیں بات کو بدلنا نہیں چاہیے یہی شاہین پچھلے میچ پہ بیٹنگ کرنے آ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اوپر کیوں کرنے آ رہا ہے آج اگر پچاس کر دیئے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج صحیح آیا آج بھی غلط آیا وہ کیونکہ سکندر رضا اور اس سے پہلے آیا لیکن رنز کر دیئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے مومنٹم تو اس نے گین کیا نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ آج بڑا اچھا آپ نے کام کیا نہیں اچھی بیٹنگ نہیں کیا نہیں بیٹنگ اچھی کی لیکن میری نظر میں آج بھی وہ غلط ہی آیا کیونکہ بات یہ ہے کہ بار بار ہمیں بھی بات اپنی بدلنی نہیں چاہیے یا تو پہلے بھی ایسا ہی آ رہا تھا وہ اسے رن نہیں ہو رہے تھے لیکن اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو تنقید کرنی چاہیے اور اگر کوئی صحیح کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے دیکھیں بات پتہ کیا ہے یہ میرا اپنا اپنیان ہے یا غلط آیا وہ یہ بات ہو رہی ہے خرم آپ کیا سمجھتے ہیں آج اس نے رنس کر دیا اس چیز کا سمپل یہ ہے بارٹم نائن کہ اگر آپ کو ایزے کیپٹن لگ رہا ہے اس کو لگا لاسٹ ایئر بھی اس نے اس طرح کا ایک میچ جتوایا تھا اور انبیلیویوی بیٹنگ گی اس نے وہ چیز تھوٹ میں رکھ کے اس کو یہ نہیں پتا تھا میں جا کے جتوا دوں گا مگر اس کی انٹینٹ تھی اور اس کی انٹینٹ کامیاب ہو گئی تو سیم انٹینٹ سے وہ آج بھی اترا آج اس نے رن کر دیا مگر آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہے کہ آپ کے پاس سکندر رضا موجود ہے تو آپ کیوں اوپر آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ کولر رہے ہیں پروگرام کے پہلے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں زبیر ملک بات کر رہا ہوں بھاول پر سے جی زبیر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میں ایکسپر سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کا ایٹیٹیوٹ شاہین نے ہارنے کے بعد شو کیا ہے تو ان کو کوئی ریگریکٹ نہیں ہو رہا تھا ہارنے پہ کہ یہی چیز ہماری جب کومی ٹیم میں وہ کپتانی کریں گے تو یہ اس کو اثر انداز ہوگی ان کے یہ ایسے لے بیٹک میں اپنے آپ کو پرموٹ کرنا صحیح صحیح اسی پہ ہم بات کر رہے تھے زبیر صاحب بہت بہت شکریہ تندیر اب کپتانی وہ کر رہے ہیں شاہین شاہ فریدی تو اب جب پاکستان کی کپتانی کریں گے تو اس طرح کے تجربات کیے جا سکتے ہیں نہیں ہے اس طرح کے تجربات وہاں پہ بالکل نہیں ہوتے میں نے کل بھی ایک چیز بولی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں میٹ چل رہا ہے آقیب جاوید صاحب وہ اوپر ڈریسی رو میں اوپر بیٹے ہوئے نیچے ڈگاوڈ میں مجھے بیٹے ہوئے اب ان کا اسٹیک پہ کچھ نہیں تھا دیکھیں آپ کوچ ہیں دوسری بات یہ آپ کے پاس جو کوچنگ کا ایکسپیرینس ہے دوسری ٹیم کے بعد کوچیز کے لابہ اور لوگ بھی بڑے ایکسپیرینس آپ کے لابہ کوئی نہیں ہے آپ کو کم از کم ڈگاوڈ میں ہونا چاہیے تو مجھے ایسا کہیں نہیں لگتا کہ شاہر شاہین جو ہے وہ ان کو فری اینڈ دیا ہوئے آپ نے جو کرنا ہے جو ہے وہ کرو ایک چیز میں آپ کے شوہ میں بیٹھ کے بول رہا ہوں بھائی یہ جو یہ سب نے شروع کیا ہوا ہے بھائی کرکٹ پہ دھیان دو یہ کس نے کیا آج آج بھی آج شاہین نے کیا ہے آج شاہین نے بھی کیا یوں پچاس کرنے کے بعد شاہین نے بھی یوں کیا ہے ٹھیک ہے عبداللہ شفیق نے کیا عامر جمال نے کیا اور دوسروں نے کیا بھائی کرکٹ پہ فوکس کرو آپ نے پچاس کر کے یوں کر دیا اور بولنگ میں آپ نے کیا کیا آپ نے میچ اروا دیا تو بھائی اس کرکٹ پہ فوکس رکھو ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کہہ رہے ہیں جی سر جی میں لاہور سے اسگر بات کر رہا ہوں جی اسگر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے اکمال بھائی وہ پوچھنا یہ ہے کہ اس کو کپٹان دوبارہ ہونے چاہیے بابر آدم کو اچھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی رائے ہیں یہ ہاں دیجئے شاہین افریدی آپ نے سارے محل دیکھ لیں گے جس طرح کی کپٹانی ہو رہی ہے جہاں شارٹ لگ رہے ہیں وہاں کو زندہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ کپٹان جو ہے نا وہ ہونے چاہیے یہ دوبارہ سے ٹھیک ہے یہ آپ کی رائے ہیں بہت بہت شکریہ خورم اب کپٹانی کی نئی بحث چھڑ گئی ہے اچھا بابر آدم کو جب انہوں نے ایک تو غلط ہٹایا تھا جب بابر آدم کو ہٹا دیا تو کیا آپ دوبارہ بابر آدم کو بنائیں گے نہیں دیکھیں ابھی جو گیارہ محچ ہے نا سر اس میں پاکستان ہے سر ہو سکتا ہے مگر میری پرسنل اپینین ہے کہ ایک سیریز کے بعد کبھی بھی کسی کو آپ سائٹ پہ نہیں کر سکتے پہلی بات دوسری بات یہ سر اگر آپ صرف اسی کی ججمنٹ کر رہے نا کہ پی ایسل خراب ہو گئی تو اس حساب سے تو اس کو آٹنا ہی نہیں چاہیے تین فائنل کے لاغے دو جتوائیں ملہب آیا تو اب یہ رہے اس حساب سے اگر ایک ایڈیشن وہ بھی پوری ٹیم نے خراب کھیلا ایک آدمی پہ کیوں بلے مارا ہے دوسری بات یہ کہ پبلک کی اپنی جذبات ہے ہم کی رسپیکٹ ہے اور اپنی کی مرضی ہے بابر نے بھی پاکستانگلی کپتانی کیے مگر ابھی شاہین کے اگر کپتانی کا ترن آئی ہے تو اس کو تھوڑا کانفیڈنس دینا چاہیے اور اس پہ کوئی کرکٹ ختم نہیں ہو گئی ہے مگر شاہین کو اپنی پرفارمس کو لے کے تھوڑا سوچنا پڑے گا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم رائیل بات کر رہا ہوں کراچی سے جی رائیل بولیے میرا سوال ہے سوچاکیل کے لیے سوچاکیل جو تھے وہ کسی بھی ونڈے یا وائٹ بال کی ٹیم بہت سا نہیں تھے لیکن اس پی ایس ایل میں بھی پرفارمنس سے شو کیا ونڈے میں تو تھے نا وڈ سپ میں نہیں کہا تھے سوچاکیل ونڈے ٹیم کا تو ان کو کنسیڈر تو نہیں کیا ان کو ٹیسٹ کے لیے کہا جاتا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی تو اب وہ ٹی ٹوئنٹی میں بھی انہوں نے اپنا لوہا بنائے تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں رائی اب آئیں گے پاکستان کی ٹیم میں نظر آتے ہیں ہمارے آئے ایک ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ایک دو اننگز پر تنویر یہ کہا تھا پاکستان ٹیم میں لے لیا جائے دیکھیں اپنز اتنے سارے ہیں سائے میوگ بھی ہے دیکھیں جو سعود شکیل نے اس پی ایسل میں پرفارمنس دی ہے نا اگر یہی پرفارمنس ایسی ہی یہ میڈل آرڈر کے بیچ میں اگر اس کی چل رہی ہوتی نا تو پھر مجھے ایسا لگتا کہ کئی نہ کئی یہ ٹی ٹوئنٹی میں ضرور کنسیدر ہوتا ہے اپنر بہت سارے ہیں نا اپنر بھرے پڑے ہیں ٹھیک ہے اب سوچ میں یہ آئے گا کہ ٹھیک اس نے بہت اچھا پرفارمنس کی ہے لیکن یہ ایک پروپر ٹی ٹوئنٹی کا اپنر نہیں ہے بہت اچھا کئی رہا ہے اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں میک شفت تھا لیکن ابھی جو پرفارمنس دے رہا ہے جو اس کی ٹیم کو ضرورت تھی اس کی کوئی اسی ٹائپ کی کرکٹ کئی رہا ہے لیکن پاکستان ٹیم میں آگے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا کہ شاید ایسا اپنر مشکل ہو جائے کیا کہیں گے آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دو تین دن سے میں اس چیز پر بات کرنے جاتا ہے اگر میری بار ہی آنے تک سوال چینج ہو جاتا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر جواب ہے جو کسی بھی پلیئر پر ٹیگ لگا کے اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں یہ ریڈ بول گا ہے یہ وائیڈ بول گا ہے پہلی بات دوسری بات یہ سر سلمان علی آگا ساوچ شکیل یہ دو ایسے پلیئر ہیں جو ریڈ بول پر کھیلنے ہیں اپنے نمبر پر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں مگر وائیڈ بول میں جیسی آئے اپنے نمبر کو بھی چھوڑا ہے اور پرفارم جو ایکسپیکٹیشن تھی نہیں اس کے اگینس کی ہے تو یہ ایک زیمپل ہے اور یہ آگے جگہ بن سکتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں سر ورلڈ کپ کیلئے ان کو میڈل آرڈر میں کنسیڈر کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں دیکھیں جو بھی لڑکا جس جگہ پر پرفارم کر رہا ہے ان کو دماغ میں ضرور رکھیں یہ نہ ہو کہ ان کو بالکل ہی سائیڈ بے کر دیں ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کال بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس ٹیم بریک کے بعد ایک پرطبہ پھر پاکستان کے دو ٹیس کرکٹرز خورم مندور اور تنبیر احمد کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دو میچز کھیلے گئے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے ملتان سلطان کے خلاف اور اسلام آباد یونائٹڈ نے کالیفائی کیا پلی آف کے لیے اور دوسرا میچ جو کوئٹا گلائیڈیٹرز اور لاہور قلندس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا اس میچ میں آخری گین پر کوئٹا گلائیڈیٹرز نے کامیابی حاصل کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کوئٹا کی ٹیم کے حوالے سے کوئٹا کی ٹیم کے کامبینیشن کو کیا دیکھتے ہیں بہت ساری تبدینیاں انہوں نے میڈل آرڈر میں ادھر ادھر بہت ساری تبدینیاں کی ہیں وکٹ کیپر بھی بدل گیا ایونز آگئے لاری ایونز اور پھر سرفراز کو جو تنویر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ آخری ان کے خیال میں پی ایس ایل کھیل گیا اوورال آپ کیسے دیکھتے ہیں سار مجھے تو لگتا ابھی بھی چینجنگ ہونی چاہیے اگر ان کو فائنل دیکھ رہے ہیں اپنا آپ کو یہ لاری ایونز کو ریسٹ کرائیں دیکھ لیا بہت چھا پلیئر ہوگا وید ریسپیکٹ مگر بھی کھو بٹھائیں گلفز دیں نافے کو اگر یہ چاہ نہیں رہے سرفراز کو کھلانا این نافے کو گلفز دیں کہ آپ کیپنگ بھی کرتے ہیں پارٹ ٹائم کلب میں آپ یہاں بھی کریں اس کی جگہ اومر امین کو کھلال سر وہ میڈل آرڈر جتنا اچھا بھی وہ ہے ایک تو لیفٹ ہینڈیٹ پھر وہ ٹاپ فارم میں آپ کے پاس بینچ پہ اور آپ کا جو لیفٹ ہینڈیٹ بیٹسمن ہے نا جس نے زبدستی کا پریشر لیا ہے کپتانی کا رائیلی روسو پورا ایڈیشن ہو گیا ہے اس پہ اتنا پریشر آیا ہے وہ اس سے نہیں ہو رہا ورنہ وہ کتنے رنز سکور کرتا تھا یہ واحد فارنل پلیئر تھا جو ہر ایڈیشن میں رنز کرتا تھا ٹھیک ہے تنویر آپ کی کیا رہا ہے کوئٹا میں تبدیلیاں ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں چینجز کر کر کے وہ پہنچ تو گئے تبدیلیاں جب پلیئر کسی بھی ٹیم کا پلیئر جب چھوڑ کے اپنی کنٹری میں چلا جاتا تو ان کی ٹیم کے جو میڈیا کے لوگ یا اور لوگ ہوتے کم از کم بتا دیا گرے کیونکہ شرفن ریدہ فرڈ پسلے میچ میں ہم کہہ رہے تھے نہیں ہے وہ چلا گیا تھا شاید تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہے ہی نہیں وہ چلا گیا میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے بیچ میں وہ بھی چلے گئے تھے کیرون پولار بھی وہ تو چلو پتا تھا میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ بھی سب کرکٹرز ٹی وی پہ بیٹھے ہیں کم از کم ان کو ایک نالیج دے دیا گرے ہمیں نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے جو پلیئر جاتا ہے نا تو کم از کم آپ میڈیا کے ترور ٹی وی بتا دیے کریں بھائی چلا گیا لیکن ان کی منجمنٹ تو ٹی وی پہ زیادہ نظر آتی ہے نا تو پلیئر بھی آ جانے چاہیے دوسری چیز یہ کہ چینجنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے بالکل اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کیونکہ وہ چینجنگ کی بات ہم اس بات سے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ جیسن روئی کچھ نہیں کر رہے رائلو روسو کچھ نہیں کر رہے پیچز میں کیا اس کے بعد نافع بھی ایک نیا ہے وہ بھی آیا لیکن یہ امرجنگ کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہمیں کوئیٹا یا کسی نہ کسی ٹیم کو پرابلم رہی گی اچھا کوئیٹا ہے نہیں 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 ہاں امرجنگ کا تو پتہ یہ نا کہ دونوں یا آپ دونوں کھلا سکتے یا اس میں سے کوئی ایک کھیلے گا لیکن کوئیٹا کا بسم اللہ خان تو نہیں کھیلائے ایک بھی میچ نہیں کھیلائے نام کوئیٹا ہے ان کا میں سمجھتا ہوں زیادتی اس کے ساتھ اس کو موقع دینا چاہیے ایسا نہیں اب آپ کی ٹیم تو پہنچ گئی ہے نا آپ دے اس کو موقع ضرور موقع دینا چاہیے لوری ایونس کو لیا ہے اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہا ہوں جی وقار بات کر رہا ہوں میرا سوال آپ تینوں سے یہ ہے کہاں سے کس شہر سے بات کر رہے ہیں وقار سب میں کراچی سے بات کر رہا ہوں سر میرا سوال آپ تینوں سے یہ ہے کہ یہ جو ہماری پی سی بی کے چیئرمنٹ کی میوزیکل چیئر چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میوزیکل چیئر کی وجہ سے ہماری پوری کرکٹ پر ایفیکٹ پڑھ رہا ہے پلیئرز کی پرفارمنس پر ایفیکٹ پڑھ رہا ہے کسی اور بورڈ میں اس طرح سے نہیں ہوتا یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہے پچھلے پانچ سال میں کوئی دس پندہ قسم کے نئے نئے سیاسی بنیادوں پر یہ چیئرمنٹ نہیں نہیں بائیس دسمبر دوہزار بائیس کے بعد سے چار چیئرمنٹ آ چکے ہیں ایک قائم مقام تھے باقی چار آئے ہیں رمیز راجہ، نجم سیٹی، سرکہ اشرف، محسن نقفی اور اسے بیچ میں شاہ خاور بھی تھے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دسمبر دوہزار بائیس کے بعد سے آپ دیکھیں نا ڈیڑھ سال کے عرصے میں چار چیئرمنٹ آ چکے ہیں پی سی بی کی اس لئے کہ پانچ سالوں کا ریکارڈ نکالیں گے تو یہ تو اچھے خاصے چیئرمن آ کے جا چکے ہیں نہیں نہیں اگر آپ کو ریکارڈ تو مجھے زبانی یاد ہے میں آپ کو بتا دیتا لیکن وقت میں اتنے تو نہیں احسان مانی نے اپنا ٹینیور پورا کیا صرف رمیز داجہ سبا سال رہے اور اس سے پہلے جو تھے آپ دیکھیں احسان مانی سے پہلے جو اپنے جو انتقال کر گئے اجاز بچ صاحب انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا دکا شف اور نجم سیٹی کی چلتی رہی شہریار خان نے اپنا ٹینیور پورا کیا ایسا ہے نہیں بہت بہت شکریہ وقار صاحب اچھا اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ بولنگ میں کیا وجہ ہے زمان خان سے دو عوض کیوں کرا ہے سمجھ میں آتی وجہ یا فٹ نہیں تھا یا کیا پرابلم تھی نہیں نہیں فٹ تو فٹ نہیں ہوتا وہ بیٹا کھلاتے ہی نہیں کیونکہ اس میچ ان کو فرق نہیں پڑھنا تھا فرق پڑھنا تھا کوئیٹا کو اگر فٹ نہیں ہوتا نا سر وہ کھیلتا ہی دوسری بات یہ سر مجھے ایسا لگا کہ شاید بولا گیا ہوگا کہ جہاں داد کو کراو کیوں میٹ تو آخری تھا میٹ جیتنا بھی تھا جہاں داد کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے نا اگر وہ تین چار آؤٹ کر جاتے ہیں پلیئر کے لیے کھلاو بس پاکستان کا فغان تو یہی ہے نا سر کہ میری جو گوڈ بوگ میں میں اس کو کسی طرح آگے پہنچا دوں کل بھی آکے بھائی نے ان کے بیفور دا میچ یہ انٹرویو دیا اور بولا ہر سال ایک کلندر فلیئر دیتی ہے اس سال ہم نے جہاں داد پاکستان کو دے دیا تو وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کروانا جا رہا ہے تو یہی ہے نا آپ نے اتنا کروشل اور ایکسپرٹ بولر آپ کے موجود ہے جس کی دنیا میں اتنے ایکسپرٹ ٹاریف کر رہے ہیں وہ دنیا جاں کی لیگوں میں آخری کے آور کر رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہین زبردستی کسی اور فاس بولر کو اس کے ساتھ زیادتی کر کے جانداد کو کھلائیں گے وہ زبردستی یہ آقیب جاویر صاحب یا ان کی چیزوں سے یہی لگ رہا ہے کہ مطلب یہ شاہین اگر کپتان ہے تو جانداد کو کسی طریقے سے ٹیم میں لے کے آ جاؤ نہیں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ شاہین جتنا سمارٹ موور ہے مجھے نہیں لگتا وہ زمان کو نہیں دے ٹھیک ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر کیسر بات کروں کراچی سے جی کیسر کیا کہ پوچھنے چاہیں گے سر میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے رکبے ساتھ کیوں ناجائز کیا جاتا ہے جیسے ہمارے فاس بولرز ہیں کراچی کے کیوں نہیں آتے اوپنرز ہیں کراچی کے کیوں نہیں لیتے ہیں یہ لوگ اچھا یہ تو اب ان لوگوں سے پوچھیں جو کراچی کی کرکٹ کو چلا رہے ہیں کہ آواز کیوں نہیں بلند کرتے آپ کی بات بجا ہے کہ ٹیلنٹ کہیں کبھی ہو چاہے کراچی کا ہو چاہے لاہور چاہے پشاور چاہے ملتان اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے تو اسے پاکستان کی سب سکیپ اس کے سر پر سجنی چاہیے لیکن یہ بدقسمتی ہے یہ علمیہ ہے کیا کہیں گے تنویر آپ کا پسندیدہ موضوع انہوں نے چھیڑ دیا ہے بلکل میرا پسندیدہ موضوع یہ ہے بلکل صحیح بات انہوں نے بولی ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ سوائے آزم خان کے کوئی بھی مجھے پاکستان کا پلئر بتا دیں چاہے کرنٹ ہے چاہے پہلے جو آ چکے ہیں سب کی سب دس دس سال کھیلیں آٹھٹ سال کھیلیں ٹھیک ٹھیک پرفارمسز دی ہیں تب پاکستان ٹیم میں آئے ہیں ادروائز ان کو آرام سے پاکستان ٹیم میں نہیں چانس دیا جاتا ہے خورا ہم کیا کہیں گے آپ نہیں نظر آرہا ہے انہوں نے سر کھلا ہے اور میں تو اسے ویتنا بولوں گا زیادہ نہیں بہت بڑے نام ہیں ہمارے بد رسپیکٹ انجی بھائی نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی میں کپٹین نہیں ہوں جو کپتانی یہ سوال ان سے پوچھے لڑکا وہاں کا کیوں نہیں آرہا تو بولتی بند ہو گئی تھی انجی بھائی کی بات کر رہا ہوں کہ آوام میں تیر نہیں چلا رہا نکال کے ان کی پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تھا لڑکا سلیکٹ نہیں ہو رہا کر رہا ہی گا تو نوالا تا کپتان ہمارا ہے کراچی کا لڑکا اگر کھیلتے ہیں تو پاکستان کے لیے نہیں کھیلے گا کس کے لیے کھیلے گا دیکھیں ایک بات بول لہو نا کہ اگر آپ بیس بیٹسمن آف دو ٹورنمنٹ بیس بولر آف دو ٹورنمنٹ بھی سلیکٹ کرتے ہوئے کام پریں ہاتھ تو صحیح ہو رہا ہے پھر دیکھیں میں جتنا عرصہ کرکٹ کھیلوں اور یہ جو آج بات میں کر رہا ہوں یہ بہتاشد افر ٹی وی چینلز پہ کر چکا ہوں میر پر ثبوت نہیں ہے میرے پر کچھ نہیں ہے لیکن میں نے کانوں سے آنکھوں سے ہر چیز دیکھا ہے کراچی کے لڑکوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان لڑکوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نا لائے جائے کیا دشمنی ہے ان سے کیا ہے مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے ڈومیسائل کا مسئلہ ہے شاید نہیں ڈومیسائل تو کہیں کبھی آپ یہاں پر کراچی میں جو لڑکے آ کر کھیلے آپ یونس خان آیا مردان سے کھیلا نا کراچی میں کرکٹ اس طرح سہی اس طرح میں بھی کھیلا ابراہر احمد کراچی میں کرکٹ کھیلا نا میں بھی کھیلا میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں آپ جیلم چاہتے ہیں کہاں چاہتے ہیں میں جیلم سے نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کا کوئی بھی لڑکا کسی بھی کمیونٹسی سے تعلق رکھتا ہو اگر کراچی کا ہے اس کو اتنی آسانی سے کرکٹ نہیں ملتی اس کو رولایا جاتا ہے میں یہ پچاسیوں دفعہ ایک چیز بول چکا ہوں اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہول پر ہے اسلام علیکم مرزا بھئی کیسے ہیں آپ میں رافعہشمی بات کر رہا ہوں راول پینڈی سے کون رافعہشمی راول پینڈی سے جی رافعہ آپ کیا پوچھیں گے سب سے پہلے تو آپ سب کا میں نے شکریہ دا کرنا تھا آپ لوگوں نے میران کے لئے آواز اٹھائی سپیشلی کورم بھئی انہوں نے اس طرح سے اس کو سپورٹ کیا اور آج اس نے پروو بھی کیا تو آپ سب کا ایک تو شکریہ میں نے ادا کرنا تھا آپ کوچھ تو نہیں ہے میران ممتاز کے کوچھ تو نہیں ہے دیکھ لیں آپ کیسے پکڑتا ہوں آپ سب کا شکریہ ایک تو ادا کرنا تھا اور ایسی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آپ کو کیسا لگا تو ایسا اس کے بارے میں بتائیے گا لیکن آج کوئی کہہ رہا تھا کہ پینڈی کی وکٹ کا وہ ایکسپرٹ ہے میران ممتاز اس نے گیندے بہت اچھی کی میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا کیا کہیں گے آپ پہلے مختصر اور وہ پلئر ہے جو نوک کر رہا ہے مستقل ملکہ دماغ سے بالنگ کر رہا ہے وہ در بہت سمارٹ موور ہے اور بیٹسمن کو ریٹ کر رہا ہے وہ واحد اسپینر ابھی پاکستان کی دومیسٹک میں جو ٹی ٹوئنٹی میں بیٹسمن کو ریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے فیوریٹ نواز کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے میران ممتاز ینگ ہے دیکھیں ابھی تک جو اس میں نرجی جو بھوک لگ رہی ہے وہ ہر کسی میں ہوتی ہے جو بھی نیا لڑکا میں نظر آتا ہر کسی میں ہوتی ہے یہی میران ممتاز میں بھی نظر آ رہی ہے اب میں نے تعریف تو خورم نے بھی کی اور میں نے بھی کی اس کی کی تو ہے لیکن میں اب دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم میں جا کے کیا یہ لڑکا اسی طرح بولنگ کرتا ہے اسی طرح پرفارمنس دیتا ہے کیونکہ ہم نے بے تاشا لڑکے دیکھ لی ہیں جب جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹیم میں ان کو کیا کوچنگ سٹاف کی طرف سے کوئی پریشر ہوتا ہے کپتان کی طرف سے ہوتا ہے یا یہ پاکستان کے کپڑے پین کے یہ پینک ہو جاتے ہیں یہ وہاں دیکھیں گے ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جلدی دوبارہ خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جوش جگہ دے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کوئٹا گلیڈیئیٹرز اور اس کے علاوہ جو میچ ہوا آج لاہور کلندس کے میچ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رنس کی برسات ہوتی رہی چھکوں اور چھوکوں کی برسات ہوئی اور دو سو اٹھائیس رنس جو ملتان سلطان نے سکور کیے اس حدف کو دو سو انتیس رنس کے حدف کو عبور کر لیا اسلام آباد یونائٹیڈ نے پھر ہم کیسے دیکھتے ہیں بیٹنگ آج تو ایسا لگنا تھا کہ بیٹسمن کے موہ میں پانی آرہا تھا جس طرح کی پیش تھی آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈی آج اب شروع میں آپ نے دیکھا ہو کہ دونوں ٹیموں کی شروعات سلو تھی تاکہ بال کی جو شائن تھوڑا سا بال سمجھما جائے جیسا بھاگ رہا ہوتا بال وہ تھوڑا سا کنٹرول میں ہے اس کے بعد جب ہٹے لگنے شروع ہوئی ہیں پھر وہ مومنٹم دونوں طرف سے نہیں رکا مگر سب سے پہلے تو اسمان کی تعریف کرنے پڑے کہ سر کیا کھیللا ہے برلینٹ فیرلیس کھیللا ہے اور گراؤنڈ کے چاروں تا شوٹ مارا اپنی مرضی سے سر اگر میرے ساہب سے تو یہ ہے کہ جہاں سے آپ اتنی عزت کے ساتھ آئے ہیں اسی چیز کو آپ پرفیرنس دیں آپ کو صحیح ہے بھی لوگ فورس کر رہے ہیں کیونکہ مہے پاس بھی اڑتی اڑتی آئیے کہ آپ چھوڑو یہاں سے پاکستان ہم کھلا دیں گے ہم تمہیں پہنچا دیں گے تھوڑا سا سوچنا چاہیے اب وہ دنیا کی لیگیں ایز ای فارنل پلیئر کھیلنا ہے اور وہاں پرفارم کر رہا ہے تم کیا کہو گے دیکھیں میرا مشورہ تو اسمان کو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ کو کچھ بولتا رہے آپ کو پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں گیا تھا مجبور ہو کے نا اس کو کوئی کھلاتا نہیں تھا جب مجبور ہو کے وہ یہاں سے گیا اس نے یو ای میں جا کے کرکٹ کھیلی وہاں پہ پرفارمس دی سب کچھ ہوا پھر وہاں لیگز میں نام آیا اس نے پاکستان میں فرس کلاس ڈیبیو دو ہزار سترہ میں کیا دو میچ کھیلا ہوئے صرف اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل سائیڈ پہ کونے پہ لگا دیئے تو ظاہر بہتر ڈیسارڈ ہوگے چلا گیا نا وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں بے وکوف ہوگا کہ اگر وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کھیلے ایک فائدہ اس کو بہت ہوگا اگر وہاں پہ کھیلتا ہے تو بھائی آپ وہاں کی پرفارمسز سے آپ آئی پیل کھیل سکتے ہو پاکستان سے اگر آپ کھیلوگے تو آپ کو آئی پیل نہیں ملے گی آئی پیل والے پاکستانی نجات کو کہاں سے جائے گا نہیں نہیں سر جائے گا سب جاتے ہیں اگر آمیر بھی کوشش ہو میں تھا اگر دیگر لوگ حضر محمود کو کوچ کیوں نہیں رکھا آپ مجھے بتائیں نا وہ تو برٹش نیشنل ہے سکلین مشتاق کو کیوں نہیں رکھا نہیں نہیں وہ رکھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی اب یہ پاکستان سے نہیں کھیلتا یا نہیں ہے وہ اس کو رکھ سکتے ایسی بات نہیں ہے آج جو عثمان خان نے سینچی سکور کی تیسری سینچی ان کی اور کامران اکمل کے بعد وہ دوسرے بیٹسمن ہیں جنہوں نے ایج بیل پی ایس ایل میں تین سینچیاں بنائی ہیں اب تک مجبوری طور پر چوبیس سینچیاں سکور ہوئی ہیں ایج بیل پی ایس ایل میں دوہزار سولہ سے لے کر اب تک اور پہلی سینچی شرجیل خان نے بنائی تھی مجھے یاد ہے میں دبائی میں تھا جب دوہزار سولہ میں انہوں نے پشاور ظلمی کے خلاف کامران اکمل پھر اس کے علاوہ اس رس میں کالن انگرم کامرون ڈیول پورٹ پھر اس کے بعد رائیلی روسو کرس لن جن کا تعلق اسٹریلیا سے ہے اور شرجیل خان کا نام لے چکا اسمان خواجہ فخر زمان جیسن روائے یہ بارہ اور پھر اس کے بعد ہیری بروک انگلینڈ کے جو پی ایس ایل کھیل کر پھر انگلیش ٹیم میں گئے مارٹن گپتل وہ حیران ہوں میں وہ باہر بیٹھے ہوئے وہ کوئٹا کی ٹیم میں شامل ہیں محمد رزوان پھر بابا رازم اور اس کے علاوہ فخر زمان اسمان خان راسی ویلنڈر دوسن اور یہ سارے چوبیس مطلب سینچیاں سکور ہو چکی ہم کیا کہیں گے مارٹن گپتل کو کیوں نہیں کھلاتے کوئٹا والے یہ ایک سوال ہے اسلام باج یونیٹیٹ کے بینچ پہ اس کو بھی اور ملس سے پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں وہ آج بھی بھائی ساتھ میں آج پھر ففٹی ٹو کے سمتنگ اس نے رن دی ہیں بھائی رومان رئیس رومان رئیس بیٹھنالی پروڈکٹ نہیں ہے یا تو کچھ چل رہا ہے چکر کچھ سمجھ نہیں آ رہی دوسری بات یہ لاہور میں یہ بروکس بھی انہیں بہت باری پڑھا ہے یہ اویلیویل ہی نہیں تھا تنویر کیا کہتے ہیں کیوں نہیں مارٹن گپٹل کو کھلاتے پشاور والے اسلام آباد والے دیکھیں مارٹن گپٹل ایک تو لیٹ آئے اور جانسن چارز بھی تو لیٹ آیا وہ کھیل گیا کوئٹا سے ہر ٹیم کی اپنی کپتان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اتنا بڑا کوچ وہاں اسلام آباد کے پاس بیٹھا ہوا ہے بلکل اور ہم کہہ رہے جی گپٹل کو کیوں نہیں کھلا رہے تو اس کی ایک اپنی پلاننگ ہوگی کہ ابھی آیا ہے اس کو ابھی رک جائیں ابھی جو ہمارے لڑکے ختم ہو رہا ہے ٹورنمنٹ اب کتنا رکھے سار چار مچ ہوگا ہے بینچ پر بیٹھے سار چار مچ ہوگا ہے وہ ویل س میڈ بیٹھا ہوا کب سے جیسن روئی کچھ نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا وہ بیٹھا ہوا ہے تو بھائی بات یہ یہ کرس جورڈن بھی کتنی دیر بیٹھا رہا ہے تو ان کو پیسے کیا صرف اس کے دیرے کے بیٹھانے کے امران طاہر بھی بیٹھا ہوا ہے نہیں امران طاہر تو چلے بھی دو میچے تو نہیں کمبنیشن بن رہا ہوگا دیکھیں کمبنیشن جو نا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ ٹرائی کرتے رہتے ہیں کونسی ٹیم کا آپ کو کمبنیشن اچھا بنتا ہوتا ہے سلطان سلطان کا اب دیکھیں چارلز جو آج چوتھے نمبر پہ آیا یہ تو اوپن کرتا ہے اوپن کرتا ہے جس طرح ہم جیمز بنز کی بات کر رہے تھے اب وہ نیچے کے نمبر پہ آیا اس نے آکے کر دیا وہ کیوں نیچے کے نمبر پہ آیا کیونکہ وہ اپنا کمبنیشن اوپر کا چھڑنا نہیں چاہ رہے تھے اور یاسر خان کو آج اوپن کروا دی اس نے ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ سٹارٹ دے دیا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم حاجب بات کر رہا ہوں سر یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو میچ سکسنگ ہے انٹرنیشنل نیول پہ ہوتی ہے ٹی ایس نیول پہ بھی ہوتی ہے آج تو مجھے لگا ہے کیا آپ کچھ لگانے جا رہے ہیں کیا کیا آپ لگانے جا رہے ہیں انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک پہ یہ بتائیں میں ٹی ایس آج جو میچ ہوا ہے شاہن جان بوش کی آرہا ہے میچ ہر آدمی کی اپنی اپنی اوپینین ہے کسی کو آپ روک نہیں سکتے کہنے سے آپ کا بہت بہت شکریہ وہ کہتے ہیں خورم کیا کہیں گے یہ لوگ اپنی اپنی تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پہلے نام کچھ اور بتا ہے جب آنیر آئے تو نام کچھ اور تائیں نہیں یہ ہو سکتا ہے تھوڑی تھی میں نے ان سے پوچھ لے لگانے جا رہے ہیں تو چپو گئے مجھے مجھے ایسا لگا وہ فرسٹیشن ہوگی کہ امید کی بھی ہوگی کہ کراچی اگر یہ جیتے ہیں تو کراچی کا اوپن رہے گا تو ان کا گیم بھی اوپن رہے گا ایک محبت ہوتی ہے ہر کسی کے اپنی فیوریٹ ٹیم ہے وہ ہمیں بھی پکا کر رہا ہے وہ اس سینس میں ایسے نہیں بولنا چاہیے جان بوجھ کے تو کوئی نہیں جاراتا ایک انٹرنیشنل کرکیٹر ہے پاکستان کا کپتار کتنے کیچ چھوٹ چکے پی ایسل میں چالیس تک چھوٹ چکے تقریبا چالیس سے زیادہ آج بھی چھوٹے گا چالیس کے چالیس کوئی چھوٹے گا اونین شاہ نے کتنے کیچ چھوٹے گا دو تین کیچ چھوٹے گا کیچ کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا میچ کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں آراتا یہ لوگوں کی ہے لیکن میرا لوگوں سے یہ ریکویسٹر بھائی ٹھیک ہے آپ آ کے بات کرتے ہیں لیکن اس قسم کی الزمان ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے جی میں عمیر بات کر رہا ہوں اسلام بات سے جی عمیر کیا کہنا چاہیں گے جی میں تنویر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی بابر آزم کو انٹرنیشنل میں ٹی ٹونڈی میں اوپن کے بجائے نمبر تین پر نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ نمبر تین پر ہمیں ایک پراپر بیٹس منٹری ہے جو ایننگز کو لے کے آرے چلتا ہو بابر آزم کو پریفر نہیں ہے نمبر تین پر ٹھیک ہے ٹینکو بہی مجھو مانڈے پہ تو تیسرے پہ آگئے ہو ٹی ٹونڈی پہ جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ رزوان ہو گیا اور بابر ہو گیا ٹھیک ہے سائم کے ساتھ اگر ان دونوں سے کسی سے بھی اوپن کروانی ہے تو یہ بہت ریسپیکٹفل پلیئرز ہیں آپ ان سے بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ بھائی ہم نے ارجسمنٹ کرنی ہے تو اس میں تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اس میں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارجسمنٹ اگر ہوئی تو بابر ہی تیسرے پہ آگئے گے اس کے ساتھ ہی ہم پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید کچھ بات کریں گے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کل میچ کھیلا جانے والا ہے پشاور ظلمی کی ٹیم کل کراچی میں کھیلے گی میچ اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کے آخری بریک کے بعد جوش جگادے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں رزوان کی کپتانی کے حوالے سے دو سو انتیس ٹرنز کا ٹارگٹ تنویر رزوان نے کروا دیا کیا دیکھیں بولنگ چار عوض میں ارسٹ ٹرنز اسامہ میر کے کپتانی کیسی تھی دیکھیں میرا تو پہلے سوال ہے افتخار کہاں پہ تھا وہ بہرحل اس نے جو بھی رزوان نے صحیح نہیں کی نا اس کا ملت کپتانی میں اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ افتخار سے بولنگ اس میں اس کو کروانی چاہیے تھی کیونکہ منرو کو ہمسٹنگ کا پروبلم ہو گیا تھا وہ بھاگی نہیں پا رہا تھا وہ صرف کھڑے کھڑے شورٹس کھیل رہا ہے اب اگر اس کے سامنے لیگ سپنر بال کر رہا ہے یا فاز بولر بال کر رہا ہے وہ ایک ہی جگہ کنیکٹ کیے جا رہا ہے اگر افتخار کو وہ آف سپن لے کے آتا تھوڑا سا آف سم یہ آف سم سے باہر دور دور گین کرتا نہ وہ ڈاؤن دو ونکل کے ایکسٹر کورس نے مارنا تھا نہ کورس پہ اتنے پکے شورٹ لگنے تھے ضرور اس نے ٹانگ رکھ کے اس نے میڈ وکٹ پہ مارنے کی کوشش کرنی تھی نہیں میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے اس سے تو اس سے اس کے ٹاپ ایج لگنے کے بہت زیادہ چانسز تھے آپ نے صرف اسامہ میر سے گیند کراتے رہے اس نے تقریبا ایس وکی ٹیکر ہے اٹھارہ وکٹیں لیے لیکن سکسٹی ایٹ رنز دیئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسٹیک جو ہے یہ رزوان سے ہوئی ہے کراچی کے میچے تو اسامہ میر کیا رہیں گے کیونکہ چار اور سب سے دوسری مہنگی ترین بولنگ تھی ان کی اسامہ میر نہیں سر ایک آدم میچ تو ہوتا ہے یہ زیادتی ہے اگر ہم بولے کہ سارے کے سارے میچ سا ہی کریں کراچی کے میچ میں ان پر کتنا پریشر رہے گا پچھلے میچ میں نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ٹاپ بکٹ ایکر ہے اچھی تھرو آؤٹ ٹارنمنٹ بہت اچھی اور اس سال نہیں لاسٹ ایر سے بہت اچھا کر رہا ہے اور وہ اس ٹرم ٹیم کی بیک بون منا ہوئے سر میڈ میں اور ہی وہ نکالتا ہے آپ دیکھیں رزوان اس کے ضرور پورا گیم چلاتا ہے ایک میچ تو سر بنتا ہے سر جب آپ کا ایک مین بولر اچھی بولنگ کر رہا ہوتا ہے اور اگر وہ کئی نہ کئی رنس دے رہا ہے اور کھلے رنس دے رہا جسا دی تو آپ اس کو روک لیں آپ کے بھی افتخار کا آپشن تھا اس کو مارا کس نے منرو نے افتخار کا تھا آپ اسے گیند کرا لیتے ہیں آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے ایج بیل پی ایسل کے حوالے سے اور جب باپس آئیں گے تو مزید تھوڑی سی بات